میں بھی شیک پانڈے بولٹنگ کے شروعات کریں گے بڑی جانکاری سے شہڑول سے اس بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے آپ کو اتا دے کہ جہاں پر جلا اسپطال کے آئی سی وارڈ میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے شورٹ سرکٹ سے آئی سی وارڈ میں آگ لگی بال بال یہاں پر مریض بچ گئے اور بڑا حادثہ ہونے سے ٹلا ہے موقع پر آپ کو اتا دے کہ سرکشہ کرمی موجود اور انہوں نے آگ بجھائی آگ پر کابو پایا اور پہلے بھی اسپطال کے بلٹ بینک کے ای سی میں آگ لگی تھی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہے جو اس بیچ سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے اسپطال میں پہلے بھی آگ لگی تھی تو یہ گھٹنا کہیں کہیں سوالیاں نشان بھی کھڑے کر دیتی ہے اسپطال پر کہ کس طریقے سے اسپطال میں ایک بار پھر سے یہ آگ جانے کی گھٹنا جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے سابطور پر کہیں کہیں اسپطال پرمندھن کی یہ گلتیاں جو ہیں یہ اجاگر ہوتے ہوئی سے نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اسپطال پرمندھن کی گلتیاں اس کے باوجود بھی اسپطال پرمندھن نے اچت ویوستہ نہیں کی اور دوسری بار اسپطال میں آگ کی اگھٹنا سامنے آئی جلا اسپطال کے آئی سی وارڈ میں یہ آگ لگی یہ بڑی جوانکاری آپ کو دے رہی ہیں اور موقع پر موجود رکشہ کرمیوں نے آگ پر کابو پایا آپ کو بجھایا یہ تصویریں بھی سکرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بڑی بات یہاں پر یہ رہی کہ کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ نہیں ہوا اور سمی رہتے آگ پر کابو پا لیا گیا اور بڑے حادثے کو ہونے سے پہلے ہی ٹال دیا گیا یہ بڑی جوانکاری آپ کو دے رہی ہیں جو اس بیچے سامنے آ رہی ہے وہیں دوسری اور آپ کو بتا دیکھی اسپطال کے بلیڈ بینک میں پہلے بھی آگ جو ہے لگ چکوئی تھی تو تصویریں سکرنٹ پر ہیں آپ کے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ آگ لگی آپ دیکھ سکتے ہیں دیوال کے اوپری حصے پر کس طریقے سے آگ جو ہے وہ لگی تھی اور وہیں دوسری اور یہاں پر آپ کو دعا دے کس رکشہ کرنیوں نے آگ کو بجھایا اور سمی رہتے آگ پر کابو پایا تو یہ بڑی جوانکاری اہم جانکاری یہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جو اس بیچے سامنے آ رہی ہے تو اس بیش ہمارے صحیح ہوگی کرشنا تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں خبر پر ادھک جانکاریوں کے ساتھ ان کا رکھ کر لیتے ہیں کرشنا جانکاری آپ سے یہاں پر لینا چاہیں گے اس پورے معاملے پر کیا جانکاری ابھی تک نکل کر سامنے آئی ہے کن وجہوں سے یہ آگ لگی اور کس طریقے سے دوسری بار یہ آگ لگی ہے اس پر کیا کچھ کہنا ہے اسپطال پرشاسنکار دوسری گھٹنا ہو گئی ہے ایک ہفتے پہلے بلک بینک میں آگا لگی تھی دوسری گھٹنا ہے جو جو وہاں کے سبیل فجر نے بتایا رہے کہ ایم سی بھی لگی گئی تو اس میں اچانک دھوہ نکلا اور وہ تو کہہ رہے کہ آگ نکلیں وہاں کے جو پتک شدرسی لوگوں نے کہنا ہے کہ اچانک آگ لگی اس کے بعد وہاں جو گارڈ موقع پر تھا وہ حالاکہ فائر سپٹی کا سائن در آگا کے آگ پکا اوپا لیا ہے اور کافی پرانی بیلڈنگ یہ ہے اس میں فائر سپٹی کوئی چیز سے موجود نہیں ہے اور اس نے آگ کے جو بجھانے کا جو ہاں پر سائن سے کے مدھن در آگ بجھا جاتا ہے جی آگ رشنہ جانکاری آپ سے یہاں پر یہ بھی لینا چاہیں گے کہ جو ذمہ دار ادھیکاری ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ تمام طریقے کے تائے مانک جو ہیں وہ تائے کیے گئے ہیں سرکار کی اوٹ سے لیکن ان کے باوجود بھی یہاں پر تائے مانکوں کا ادھار پر یہ اسپطال نہیں چل رہا ہے اس کے ایک بتا دوں آپ کو کہ جیسے میں بتا ہے کافی پچاس سال پہلے پرانے بیلڈنگ یہ ہے یہاں پر جو آگ بجھانے کا جو سائن ترکھا جاتا ہے وہ پرانے سسٹم پردتی پر کام کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ابھی جو جوالپورو گھٹنا ہوئی تھی یہ پرائیوٹ ہسپٹیل میں اس کے قرآن کہیں نہ کہیں سرکار نیازے دی اگر پوری اسپطالوں کو فائر سرپیت لیس کے جائے لیکن تہیڈول میں جو حالا سے فیلال کہیں نہ کہیں لاپروہی سامنے ناجر آ رہی ہے صاحب طور پر کشنا یہ اسپطال پرشاہدنگ کی لاپروہی کہیں جا سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا اس بیش ہمارتا جڑنے کے لیے اور ان تمام جانکارگیوں کے لیے بھی